ڈلی میں الیکشن ہو چکے ہیں الیکشن کے ریزلٹ آ چکے ہیں ریزلٹ سے پہلے اور ریزلٹ کے بعد جو بھی کچھ گھمہ سان ہوا دلی کے اندر اس سب پہ اپنا ٹیک لے کے میں آ گیا ہوں اس پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج دوستو اندرلی کے الیکشن ہو چکے ہیں اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے ریزلٹ بہت ہی جو ہے ایک طرف آتا حالانکہ اس میں تین میجر پارٹیز تھیں عام آدمی پارٹی کو سکسٹی ٹو بی جے پی کو ایٹ اور کانگریس کو شن شن کسی کو تو ملتا بھی نہیں ہے شن تو ملا ملایا لے کے آتا ہے تو اس الیکشن سے ایک بار پھر سے ثابت ہو گیا ہے کانگریس جو ہے ایک پاس لور ہو چکا ہے جس سے جو کنٹری جو ہے موو آن کر چکا ہے اب کانگریس کو بھی سٹاکنگ کر دینی چاہیے اور اپنی لائف میں موو آن کر دینا چاہیے لیکن آتے ہیں باقی دو پارٹیز کے اوپر اسپیشلی بی جے پی کے اوپر الیکشن سے پہلے بی جے پی کا کیمپین جو تھا وہ ید کے برابر تھا اس نے دیش میں ہندو مسلمان اور پولارائزیشن اتنا کرانے کی کوشش کری اور اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کو صرف آٹھ سیٹ ملی سوچو اگر بی جے پی ایمانداری سے کیمپین کرتا تو کتنی سیٹیں ملتی ہو سکتا اس کو بھی شونی صحیح کام چلانا پڑتا لیکن اس الیکشن سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ کام کرنے پر بھی ووٹ ملتے ہیں اگر بی جے پی نے کام کی بات کری ہوتی تو شاید ان کو ووٹ نہیں ملتا کیونکہ دکھانے کے لئے کچھ ہے نہیں اب کام کیا ہے تو جنتہ نے ووٹ دیا ہے لیکن اس بات کے اوپر ہمارے کچھ جنرلسٹ جو اپنے آپ کو جنرلسٹ کہتے ہیں تو پھر میں بھی کہتا ہوں ان کو جنرلسٹ وہ بہت برا مانگے ان کو لگا کے انگور کھٹے ہیں بی جے پی کے لیے شاہین باغ دھارہ تین سو ستر اور رام مندر جیسے مدے نہیں چلے جبکہ فری بجلی فری پانی اور فری بس کا کرایا عام آدمی پارٹی کے لیے چل گیا تو بھی چودری کا کہنا تھا کہ دلی کی ووٹر ہاتھ میں شراب پکڑ کے صرف پارٹیز میں والی باتیں کرتے ہیں ان کو مفت خوری کی عادت پڑ گئی ہے ان کو دیش کے جو مدے ہیں جیسے بالا کوٹ ہو گیا اور جو ہے یہ پلواما ہو گیا اور جو ٹیرر جو تھرٹ ہے انڈیا کے اوپر اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے وہ صرف لوکل مدوں پر ووٹ دیتے ہیں لوکل مدوں پر ووٹ دیتے ہیں یہی تو ہونا چاہیے جو آپ کے لوکل مدیں ہیں اس کے اوپر تو ووٹ دینا چاہیے اور یہ مفت خوری کیا چیز ہے مفت خوری کیا ہوتا ہے کہ سرکار آپ کو مفت میں کوئی چیز دے رہی ہے پہلے تو میرے بھائی میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوجیک آپ لاتے کہاں سے ہو کیونکہ سب لوگ ٹیکس بھرتے ہیں سب لوگ ٹیکس بھرتے ہیں اصل میں جو مفت خوری کی بات کری تھی وہ پرائم منسٹر نرندر موڈی نے کری تھی کہ آپ کے سب کے اکاؤنٹ میں خامکہ پندرہ لاکھ روپے آ جائیں گے اور وہ بھی نہیں آئے سب کچھ فری 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 تو مفت خوری کی تو باتیں آپ نہ کریں کیونکہ سرکار کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو جنتہ ہے اس کے لیے سہولیتیں پردان کرے بجلی کم کرے پانی کم کرے اور جتنا ہو سکے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کیر پر فوکس کرے اور ان کو موف دے تو اس سے بات کیا ہو سکتے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چودری صاحب کہاں سے آ رہے ہیں ان کے لوجک سے چلا جائے تو جنتہ کو دھن دھن کے ان سے پیسے نکال کے ان کو بجلی پانی ہیلتھ کیر ایڈیوکیشن تب ہی دو جب ان کی جیبیں کھلی ہو جائیں اور ان کے اوپر ادھار چڑھ جائے اور وہ گصہ کھا رہے ہیں کہ پبلک نے ان کو ووٹ کیوں دے دیا چودری صاحب تھوڑی صبح صبح اگر آپ چاہے بھی کے آیا کرو تو آپ کا پیٹ اتنا خراب نہ ہوا کرے اور آپ موں سے نہ نکال کرو تھوڑا ٹھیک سے سو سمجھ کے بولا کرو دھروی کرن یعنی پولرائیزیشن شبد کے بارے میں آپ نے لگاتار سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا بار بار یہ کہا گیا اس کے بعد بی جے پی کو بھاری سنکھیا میں ہندو ووٹ ملنے کا انمان بھی لگایا گیا لیکن جب نتیجے آئے تو ہندووں کے دھروی کرن کی یہ تھیوری پوری طرح سے فیل ہو گئی نتیجوں کا وشیشن کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ دلی میں ہندو ووٹوں کا نہیں بلکہ مسلم ووٹوں کا زبردست دھروی کرن ہوا ہے اسے انگریزی میں ریورس پولرائیزیشن کہتے ہیں آپ ہمیں بھی بتا رہے ہو ریورس پولرائیزیشن کیا ہوتا ہے بھئی ہمیں اتنے بے کوف نہیں ہمیں پتا ہے پولرائیزیشن کرنے کی کوشش کری آپ نے تو ریورس پولرائیزیشن تو ہو گا ہی ہوگا تو آپ ہمیں یہ مت سمجھاؤ کہ پولرائیزیشن کیا ہے ریورس پولرائیزیشن کیا ہے آپ پہلے ہمیں یہ سمجھاؤ کہ پولرائیزیشن ہوا هي کیوں اس کے بعد میں اس بارے میں بات کری جائے گی healthy mindset spoke last آئے تھا یعنی نریندر موڈی پچھلے دوہزار چودہ سے لے کر اب تک جو شوٹس لگاتار کھیل رہے ہیں راجنیتی کے انہیں اروند کجریوال نے بار بار ری پلے کر کے دیکھا اور انہی شوٹس کو نریندر موڈی سے بھی بہتر طریقے سے ڈلی میں کھیل دیا اور پورا فائدہ اٹھا دیا اس لیے آج ہم آپ کو راجنیتی کے نئے چہرے اروندر موڈیوال سے ملوائیں گے یہ نیوز اینکرز پہ مجھے بڑا بڑا ترس آتا ہے سپیشلی شدیر چودری ٹائپ نیوز اینکر جن کا پورا ون پوائنٹ ایجینڈا ہے کہ کچھ بھی ہو اپنے جو ماسٹرز ہیں ان کے بارے میں تاریفی تاریف کرنی ہے اب جب ان کے ماسٹرز ہار جاتے ہیں تو وہ پورے سٹمپ ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا بولیں مطلب مطلب لائف تھوزا گوگلی ایڈ دیم اور تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس میں بیٹنگ کیسے کرنی ہے پھر وہ کسی نہ کسی قسم کا نیریٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہار گئے اب کیا بولیں کسی نہ کسی طریقے سے ہارنے والی کی تاریف تو کرنی ہی پڑی کیونکہ وہ ہمارے ماسٹر ہے تو انہوں نے نیا نیریٹیو سپن کر دیا تھا ایکچلی ان کے جو نیریٹیو کا جو سار تھا وہ یہ تھا کہ اروند کیجریوال الیکشن نہیں جیتے ہیں اروند کیجریوال الیکشن نہیں جیتے ہیں ایکچلی موڈی جی نے خود کو ہرا دیا ہے موڈی جی کے خود کی جو ٹیکنیکس تھیں وہ اروند کیجریوال نے یوز کر لی موڈی جی سے زیادہ اچھی یوز کر لی تو اس میں بھی موڈی جی کا ہی یوگدان ہے تو موڈی جی نے اپنے آپ کو ہرا دیا اس طریقے سے ایکچلی موڈی جی ہارے نہیں ہے موڈی جی ایکچلی جیت گیا ہے مورال ویکٹری ان کی ہو گئی ہے whatever that means ہر الیکشن کی طرح یہ الیکشن بھی بہت ہی انٹرٹیننگ رہا ہندوستان میں سارے الیکشن بڑے انٹرٹیننگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی انٹرٹیننگ رہا اور اس الیکشن کی ساری انٹرٹینمنٹ کا زمہ اگر کسی کو سٹار پرفارمر اس الیکشن میں انٹرٹینمنٹ کہا جائے وہ ہیں منوز تیواری ان کو بچاروں کو کیا کیا نام سے سمدد کیا گیا کوئی رنگ کیا کہ پاپا بول رہا ہے کہ ان کے پرانے پرانے گانے اٹھا کے لے کیا رہا ہے جہاں پہ پٹیاں مٹیاں بند ہوئی ہیں فون کر رہے ہیں بڑا برا حال ہے اتنی مٹی پلی تو کسی آدمی کی ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو منوز تیواری خود ذمہ دار ہے ان کو میرے خیال سے ایسا لگ رہا تھا ان کی حرکتیں دیکھ کے کہ وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بعد میں ان کی میم بنے وہ چاہتے ہیں بعد میں لوگ اپنے بچے کو ان کی چکلے سنائے وہ چاہتے ہیں کہ بعد میں لوگ ان کے بارے میں ہسی تھٹے کریں اور خود کتنے ہس موقعہ دوی ہیں مطلب جب کلیر ہو گیا کہ بی جی بی کو کتنی ووٹ مل رہی ہیں کتنی سیٹے مل رہی ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم جیتیں گے ہم سرکار بنائیں گے ہم چوالیس کے آس پاس سیٹے لے کے آئیں گے اور میرا ٹویٹ جو نا سمحال کے رکھیں سیٹے کتنی آ رہی ہیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی آج ڈلی سرکار میں آ رہی ہیں سیٹے بتائیے نا آپ اٹھالیس کہہ رہے ہیں تو جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے جب تک نیجل نہیں ہے آج پھر بولیے ہمیں ہمارا تو من جو میں نے کہا ہے ابھی بھی اٹھالیس پلس سیٹ کا ہے اگر وہ پچپن بھی ہو جائے تو آج چریف آپ کو مکھی منتری بھی مل جائے گا اشوک بھائی بہت جلدی اب یار بعد میں جب جیت گئے ارون ہے ارون کی پارٹی جب جیت گئے اس کے بعد منوز تیوالی سے پوچھا گیا بھی آپ کے ٹویٹ کا اب کیا کریں کہتے رکھ لو مطلب دیوالی کی مٹھائی اگلی دیوالی پر یوز کر لینا ارے تیوالی جی آپ بہت کیوٹ ہو بہت اچھے لگتے ہو میرے کو ہے کیوٹنیس ہے آپ کے اندر الیکشن الیکشن چکر میں کہاں پڑ گئے جاؤ بھجپوری گانے بناو اچھا گات ہے آپ کے آواز میں تاثیر ہے دم ہیں آپ کے آواز میں آپ گاؤ کہ موپڈ پہ سہوار سہر کی لڑکی بی 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 پی کے ناچے اتنے گانوں میں آپ کے اتنا انٹلیکٹ ہے اتنا پویٹری ہے اس کے اندر اتنا سوشل میسیج ہے آپ کا گراؤنڈ وہ ہے آپ کا ڈومین وہ ہے آپ وہاں پہ جاؤ گے بہت رائیتہ پھلا ہوگے بہت مزے کرو گے آپ یہ پولیٹکس میں کہاں بھج گئے تو آپ کو لوٹ پاٹ کے کھا جائیں گے آپ کو بیسیکل ہی آپ کے اوپر دھردیا سارا ہار کا ٹھیک رہا اور آف کورس تیجندر بھگا یہ شاہین بھاگ بودی جی نے بس آیا ہے دیکھیں میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سی اے کس کو سمجھانا ہے ایک چار مہینے کا بچہ مر جاتا ہے شاہین بھاگ میں تھنڈ کے کارے آپ اس بچے کے چہرے پہ پوسٹر بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں کبھی کچھ لکھتے ہیں کی آئی ڈونٹ سپورٹ سی ہے چار مہینے کے بچے کو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں ہیں اور ان کی ماتا پتا کہتے ہیں کہ یہ بچہ شہید ہو گیا ہے یہ شہید ہے ہم نے شہید ہے ہم نے شہادت دیا اس بچے نے شہید کرا اس بچے کو جبکی مرڈر ہوا ہے اس بچے میں بول لو پھر یہ بولیں گے دیکھیں مجھے دکھ ہے سر ایک سے دکت ہو رہی تھی کہ شہید بھاگ میں عورتیں بچوں کو لے کے بیٹھیں ان کو بچوں کی بڑی فکر ہو رہی تھی میری تو آپ کو اسے آنسو نکلا ہے کہ بی جی پی میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بچوں کی فکر ہے کیونکہ ایک بار کو من پتھر ہو گیا تھا یہ دیکھیں کہ بی جی پی کے راجیوں میں اسپیشلی اتر پردیش میں بچے کس طرح سے لیک آف آکسزن کی وجہ سے مارے جاتے ہیں مطلب ستہ ستر کی تعداد میں ایک ساتھ مارے گئے اور بولا جاتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہوگی ہے تو ہر سال ہوتا رہتا ہے تو بچوں کے لئے اتنا پریم دیکھ کے میرا بھی من بھرایا مجھے بھی لگا فائنلی ان کی انسانیت جاگ گئی ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ بچوں کو سڑک پہ لے کے آنا ٹھیک بات نہیں ہے لیکن اصل بات تو یہ کہ جب عورتیں پروٹیسٹ پہ بیٹھیں گی تو بچے تو آئیں گی آئیں گی بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئیں گی کیونکہ جب آدمی پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو عورتیں گھر میں بچوں کا ایک خیال رکھ لی ہوتی ہیں اب وہ اپنے بچوں کو لے کے سڑک پہ آ گئی ہیں اور اگر موڈی جی کو یہ کسی بھی بی جے بی کے سانسد کو یا کسی بی جے بی کاری کرتا کو اتنی سانبھوتی ہے ان کے ساتھ تو وہاں جاکے گولی چلانے کے بجائے بات کرنے ایک بار جائے گا ان کو بولیں کہ ہمیں آپ کے بچے پہ ترس آ رہا ہے ہمیں مجھے میری گودی میں دیتے ہیں کتنی اچھی میں جائے گی موڈی جی بچے کو گودی میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں لوری سنا رہے ہیں وہاں پہ کتنی سمپیتی آئے گی لوگوں کو کتنا مطلب دل لگے گا موڈی جی عورتیں بھی سوچیں گی کہ یہ آدمی ہمارا ہتیشی ہے لیکن جانا تو دور بیان باجی کرنے شروع کر دی لیکن آپ کو ایک بات تو میں بتا دوں ہماری تو ہسٹری بھی ہے یہ رانی لکشمی بھائی بھی جب لڑنے کے لیے نکلی تھی انگریز سے تو بچے کو پیچھے باندھ کے نکلی تھی وہ فوٹو آئیکونک ہے آپ کو گوگل کر لو آرام سے مل جائے گی تو اکر بچوں سے اتنا پیار ہے تو میرے خیال دے پورے ملک کے بچوں سے پیار ہونا چاہیے یہ نہیں کہیں تو ڈنڈے بڑھ سا رہے ہیں کہیں پہ جو ہے آکسیزن کے کمی سے مر رہے ہیں اور کبھی ان پہ گولیاں بھی چل رہی ہیں یوں پی کے اندر تو بس ایک بار اتنا کر دو اپنا جو بچوں کا پریم ہے وہ دکھا دو جا کے شاہین باغ میں بہت کھلی جگہ ہے موڈی جی آپ کے لیے بہت ساری جگہ بچی ہوگی آپ چلے جاؤ وہاں پہ ایک بچے کو گوڈی میں اٹھا لو اور آپ بھی پندیت نحرک بن جاؤ گے ہم بچوں پہ نہیں لاتی چلا سکتے نہیں چلا سکتے موڈی سرکار کبھی بچوں پہ لاتی نہیں چلائے گی پلیز اربین کیجریوال جی آپ بیفور آہ تیکنگ اوٹھ پلیز گو ٹو ساہین باغ آسام سے نرسی کا ڈیٹا ہی گائب ہو گیا ہے تو مطلب یہ پوری کی پوری ایکسرسائیز جو تھی آپ کے کاغذ واغذ کے تھو آپ کا ڈیٹا اگھٹا کرنے کی اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ الٹیمیٹلی وہ گائے بھی ہو جانا ہے اب آپ سوچو یہ تیک چھوٹے سے لیول کی بات ہے اگر پورے کنٹری کی سکیل پہ پوری ایکسرسائیز ہو اور اس کے بیچ میں ڈیٹا گائب ہونے لگ جائیں تو بھائیہ مطلب یہاں پہ تو کیوس مجھ جائے گا سارا کا سارا ایک ٹچے سے ٹچے سوفٹر انجینئر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ڈیٹا سٹورڈ ہے اس کو ایکسرس کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ایمیل کا پاسفرڈ بول جاؤ تو پاسفرڈ ریکوورڈ کیسے کرنا ہے ریکوورڈ کیسے کرنا ہے اور اگر کچھ بھی چیز ہے جس کا آپ کا پاس ایکسرس تھا اب وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کو رینیو بھی کرا جا سکتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ چلا رہے ہیں یہ پوری مہم چلا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری سنسٹیو انفورمیشن ہے جو ان کے ہاتھ سے گائب ہو جاتی ہے ان کو صبح صبح جو ہے نا بادام کھانے چاہیے دماغ تیج ہوتا ہے دماغ تیج ہونے سے چیزیں بھولتے نہیں ہیں اور پروسس یاد رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سنسٹیو انفورمیشن کو سمحال کے رکھنا ہے ایسی کھوتے رہو گا یار ویسی سرکار میں مطلب پرائیم مینیسٹر کی ڈگری ڈھونڈنے میں ساڑھے تین سال لگ گئے وہ بھی پتہ نہیں کیسی ڈگری ہے ہم اپنی اتنی مشکل سے ڈھونڈ کے ڈیٹا دیں اور آپ اس کو گایا بھی کر دو یار مطلب خاما کھاما اندھیر نگری چاپت رجا ٹکے سیر بھاڈی ٹکے سیر کھا جائے دوستو موڈی جی اور امریکہ کے میرنڈا ڈانالڈ ٹرم کے بیچ میں ہر سال ان کا پیار جو ہے نا نیکس لیول پہ پہنچ جاتا ہے مطلب جیسے بولتے ہیں کہ ویرزیت گوئنگ تو ہر سال گو سو دا نیکس لیول ابھی پچھلے سال موڈی جی ٹیکساس میں گئے تھے ہاوڈی موڈی کرنے کے لیے اب امریکہ کے میرنڈا ڈانالڈ ٹرم گجرات آ رہے ہیں کیم چھو ٹرمپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یہ چل کیا رہا ہے یار یہ کس طرح کے سیکریٹ لف افیر ہے ایکشلی سیکریٹ تو نہیں بہتی اوپن لف افیر ہے لیکن اس کا نیچر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہو یہ رہا کہ امریکہ کے الیکشن کے لیے انڈیا میں کیمپیننگ ہو رہی ہے اور پچھلی بار بھی جب موڈی جی ٹیکساس گئے تھے تو وہ ٹرمپ کی کیمپیننگ کر کے وہاں پہ آئے تھے اب ٹرمپ یہاں پہ آ رہا ہے اور گجرات میں پروگرام کر رہا ہے جس کا سمپل سا مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے جتنے بھی انڈینز ہیں سپیشلی گجراتیز ہیں وہ ریپبلیکنز کو ووٹ دیں یہی کام انڈیا انگلینڈ میں بھی کر چکا ہے وہاں پہ باری جونسون کو ووٹ کروا چکے بی جی بی اگریسیف کیمپیننگ کرنے کے لیے کرنے کے بعد سوری تو اب بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے الیکشن کی کیمپیننگ بھی میں بھی حصے داری موڈی جی کی ہونا لگ رہی ہے یار تو موڈی جی اگر آپ تھوڑا سا دھیان امریکہ کے الیکشن سے ہٹا کے دلی کے الیکشن پہ دے دیتے دلی کی جنتک پہ دے دیتے تو ہو سکتا ہے آپ کی آٹ سے جو سیٹے ہیں وہ بارہ یا تیرہ ہو جاتے کچھ تو فائدہ ہوئی جاتا آپ کا چھوڑا دھیان ادھر بھی دے دو میڈیا والے جہاں پر بھی میں جاتا ہوں وہاں پوچھتے ہیں ڈلی میں کیا ہوگا میں آج آپ سب کے سامنے جواب دے دیتا ہوں ڈلی میں نریندر موڈی جی کے نیترطوں میں بھارتی ایجنٹا پارٹی کی سرکار بننے والے ہیں یہ میڈیا والے میڈیا کے میتر مجھے یہ بھی پتے ہیں کہ میڈ بھائی آدھار کیا ہے لازٹ ٹائم تو آپ کو یہاں بہت خراب بری طرح سے آپ بھارے تھے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سا کوئی کسی کو ایک ہی بار دے سکتا ہے باہر باہر نہیں دے سکتا ہے تو دوستوں یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج یہ اس سیزن کا آخری اپیسوڈ تھا امید کرتا ہوں آپ کو اس میں بھی اتنی تفریہ ہی ہوگی جتنی اکثر آتی رہتی ہے آپ کو اور تھوڑی کمی رہ گئی ہو تو میں وعدہ نہیں کرتا ہوں کمی دور کر پاؤں گا میرے میں جتنی ایبیلیٹی میں اتنا ہی کرتا ہوں اگلے سیزن میں پھر سے آپ کے سامنے پیچھ ہوں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی کچھ آنے والے سالوں میں موجیں کہیں نہیں جانے والی ہیں